اسلام علیکم دوستو میران میں فرحاد آجا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیتر باز یوٹیوب کا چنمی تیتر باز یوٹیوب کے چنمت میں دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کیا یار آج کی میری دراصل ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ اللہ ہم سب کو کرونا سے محفوظ رکھیں جتنے ہمارے بھائی ہیں پاکستان میں یا کسی بھی گنٹری میں تمام بھائیوں پر اللہ سمجھے تمام کو محفوظ رکھیں پھر سیکنڈ نمبر چیز اس پر بات کرتے ہیں کہ کافی سارے بھائی کہا رہے تھے بھائی کہ تیتر نیو لیں گے تو تیتر بھائی مستیل اچھا رہے گا یا کونسا کونسا تیتر بھائی بلاری کرتا ہے کونسا نہیں یہ ان شکین کے لیے جو بلکل نیو شکین ہیں یا پھر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تیتر رکھا وہ اپنے تیتر کی ویڈیو بھیج کے باتے ہیں بھائی چیک کریں یہ تیتر کیسا ہے یہ بولے گا نہیں بولے گا ابھی چند باتیں میں آج بتا دوں یہ نیو شکین کے لیے بہت ہی انپورٹن ہیں چار باتیں ہیں پہلی بات تیتر کی فطرت مستی کرنا کالے تیتر کی فطرت ہے مستی وہ کرے گا بولنا اس کی فطرت ہے مٹی میں کھیلنا اس کی فطرت ہے ڈڑ کرنا اس کی فطرت میں ہے یہ نہیں ہے کہ مکمل بے ڈڑ کوئی تیتر ہو نہیں سکتا کچھ میں کچھ میں ڈڑے گا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کوئی شکاری ہے نا تو اگر اس کے عمر تیس سال ہے پہنتیس سال ہے پکا پرانش کریا وہ یہ بات کہہ دے کہ کوئی اس نے تیتر رکھے اپنی زندگی میں ایسا اس نے مستی نہیں کی اس نے دو سار رکھے چار سار رکھے اچھی خوڑاک دے تیتر نے مستی نہیں کی تو وہ نہیں سکتا اس کے یہ بات جھوٹ ہوگی کہ مستی نہیں کی مستی کرے گا کیونکہ مستی کرنا اس کی فطرت ہے اس کے خون میں مستی کرنا سیکنڈر یہ بات بولنے کی کوئی بندہ یہ بات بول دے یار مجھے تین سال ہوگے ہیں پانچ سال ہوگے ہیں بھئی شوہ کرتے ہوگا ابھی تک میں نے تیتر ایسا ایک رکھا ہے جس تیتر کو میں نے دو تین سال اپنے پاس رکھا ہے تیتر بولا نہیں ہے میں اس کو اچھی خوڑاک دیں گے نہیں دیں گے تیتر بولے گا ایک نئے ایک آواز وہ ضرور نکالے گا جنگلی ہوگا بینہ تب ہی اب سال دو سال جب اس کو رکھیں گے ایک نئے ایک آواز لگا کہ یہ شو کر دے گا کہ میں بولنا اس کا فطرت ہے بولیں بینہ تیتر نہیں رہ سکتا بس بات کس چیز کو دیکھیں صبر کی اگر آپ صبر کریں گے تو اچھا چلے گا دوسری رہی بات مٹی میں کھلنا مٹی میں کھلنا اس کی فطرت ہے وہ بھی یہ نہیں تیتر چھوڑ سکتا کچھ تیتر بھئی کچھ لوگ میں نے دے سے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس بچہ ہے لیکن بچہ مٹی میں نہیں کھیل رہا میں نے کہا آپ صبر کریں تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو دیں آپ ریگولر مٹی دینے اس وقت سے نہیں کھیل رہا وہ بس کھیلتے ہیں کوئی شکاڑی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے تیتر رکھا ہم نے مٹی میں ڈالا ہمارا تیتر نہیں کھیلتا تھوڑا ٹائم کھیلنا زائے ٹائم کھیلنا یہ کیا لگ مہتر ہے پر کھیلتا ہے سیکنڈ بات آتی ہے جب آپ تیتر خریدتے ہیں نہیں جب تیتر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو پہلے دن ہی کیا کر لیتے ہیں باتیں اسے کھنا شروع کر دیتے ہیں پہلے دن بند بگ میں آپ نے لائے بند بگ میں تیتر بول رہا ہے آپ اس کو کھلا بگ کر کے بلانے کی کوشش میں لگ پڑتے ہیں بولو 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 تیتر نے پہلی بار آپ کو دیکھا ہے ٹھیک تیتر آپ کے پاس پہلی بار آیا ہے پہلا محول آپ کا دیکھا ہے پہلا علاقہ آپ کے پاس دیکھا ہے پہلا آپ کے گھر کا سیٹ اپ دیکھا ہے پہلی بار دیکھا اسی ہے زیادہ بار پہلی بار دیکھا ہے نیا مول نہیں دیکھا اس کو ٹائم چلی ہوتا ہے اب اس کو ٹائم دیتے ہیں اب یہ کام کر دیتے ہیں پہلی بار تیتر لائے ٹھیک جی اٹھا کے کسی شکاری کے پاس چلے گئے بابا یہ تیتر لیا چکر اب یہ شکاری ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے آد لگائے گا ٹھیک جس کے پر باتیں چیتے کرے گا وہ تیتر کو وہ بھی ثروت خراب کر دے گا اور آپ کے پاس آئے گا آپ بھی اسے باتیں پہ لگے پڑے ہو اس طریقے سے آوازیں لگا رہے ہو کٹ کٹ مو سے نکالی ہوئی آپ چپ کرتے نہیں ہو تیتر خراب ہو رہا ہے ٹھیک تو نہیں ہو رہا نا دن بعد دن خراب ہو رہا ہے اس کے اندرے خرابی آ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے سبر کرو سبر کرتے آپ ہفتہ دس دن اس کو تھوڑا تھی خوراک دیتے ہو خوراک آپ اپنے ہاتھ سے اس کو کھلاؤ پہلی بات ہے جو سندھ سے آر ہے تیتر بڑا ہاتھ مستی کا ہوتا ہے اور دوسرا مٹی کا ہوتا ہے مٹی کس چیز کی کرتا ہے مٹی یہ سمجھ لیں کہ مستی وہ دھکنی کی کرتا ہے آپ دھکنی دیتر اس کے سامنے شام کے ٹائم میں اپنی گود میں رکھ کے اس کو دکھاؤ دیکھیں وہ ایک جلک دیکھیں پھر آپ دھکنی دیتر ہو اپنے پیٹ کے پیچھے رکھو پھر دو تین منٹ کے پاس اس کو تین چار بات دکھنی دکھو پھر اس کو اکیلے دکھو مو اپنے دکھو اپنے پاس اس کو رکھو وہ جب سلولی سلولی دیکھیں گے اس کو پتا چلے گا ہاں یہ مستی ہے مجھے کر رہا ہے خدا کی مجھے دے رہا ہے وہ اپنی مالکی چینج کرنا شروع کر دے گا آساس آپ کی مالکی کے پڑا جائے گا تیتر آپ کی مالکی میں آنے کے سب سے سمجھ لیں کہ اچھے جو آپ کو پتا چلے گا کہ تیتر کس طریقے سے آپ کی مالکی میں دو طریقے آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں ایک آپ تیتر کو کھولتے ہیں اپنے مو سے پچکاری دیتے ہو تیتر اس سے ٹیم بولنا شروع کر دیتا ہے آپ کی پچکاری کے بعد ٹھیک جی نیا تیتر نہیں جو تیتر مہینے دو مہینے ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ اور تین چار مہینے سے آپ کے پاس ہیں بولتا ہے آپ یہ سوچ لیں تیتر آپ کی مالکی کر رہا ہے اس لئے آپ کی پچکاری کے اوپر بول ہے ٹھیک پھر تیتر کی دوسری ہوئی ہے ہوتی ہے تیتر آپ کی مستی کرتے ہیں مستی بھی مختلف کٹیگری کی ہوتی ہے کچھ بھئی یہ تیتر لڑائی کر رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھ کے چونچے مار رہا ہوتا ہے وہ بولتا ہے لڑائی نہیں کر بھئی بھئی مستی کر رہا ہے یہ مستی نہیں ہے مستی ہوتی ہے پارک کھول کے اور اس میں مستی میں بھی ایک چیز یہ آتی ہے کچھ تیتر صرف اپنی کمر کے الکے سے بال اٹھا کے الکے سے مستی دکھا کہ چیہیں مارتے ہیں تیتر کی مستی مختلف طرح کی ہے ضروری نہیں اگر ایک تیتر sent amis مستی کر دوسری بھی وہ ایسی ہی کرے گا وہ مختلف ہوگی مختلف طریقہ ہوگا پر مہنچ چیز کے آپ جو پھرندہ رکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے چلے ہیں ایک ٹائم آئے گا آپ کا پھرندہ مستی بھی کر گا بولاری بھی کر گیا اگر آپ بولیں گے نا کہ آپ نے آج ہی تیتر لیا آج ہی کرے گا یہ نہیں کرے اور آپ جلدبازی مت کریں صبر سے کام نہیں جلدبازی میں کچھ نہیں ملتا جلدی آپ میں نے دیکھیں اتنے اتاولے بھائی رات کو تیتر لاتے سے وہ بولتے ہیں رضا صاحب کوئی خوراک ایسی بتاؤ یا پانی ایسا بتاؤ اس کو دیاں آج مستی کرے یار فنان اس کا مستی کر رہا ہے میرے یار اس کا مستی کر رہا ہے اس کو ٹائم تو دیکھو کتنا ہو گیا اس کو دو سالوں کے اس کے پاس تیتر پڑا ہوا ہے دو سال سے اس تیتر کی تیاری ہی کر رہا ہے دو سال سے اس کو خوراکیں دیا جا رہا ہے اس کو مٹیاں دیا جا رہا ہے اس کو محنت دیا جا رہا ہے ٹوڑا دیا جا رہا ہے آپ کو ہفتہ نہیں ہوا آپ بولتے ہو یا مارا بھی مستی اسی طرح کریں نہیں کرے گا کس طرح کرے گا ٹائم لیے گا ایک صبر کرو اس کو احساس اپنے ساتھ اجیسٹ کرو پہلے تیتر آپ کی مالکی تو اٹھائے اپنے ساتھ اگ اس کو اجیسٹ کرو مٹی اس کو آپ پائٹ کھیت میں دیتے ہو آپ اس کے پاس بیٹھو آپ کو دیکھیں ٹھیک اگر تیتر مٹی میں جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو وہ نوک بازی کرتا ہے نہیں کھلتا آپ اس کے پر بھوگ ڈال کے اس کو مٹی دوں جب مٹی میں وہ کھیل چونکہ آپ ایک سائٹ سے بھوگ اٹھاؤ اس سائٹ پر خود بیٹھ جو بلکل قریب بھی دور بیٹھ جو ٹھیک تقریباً اس سے دس بندہ قدم دور بیٹھ جو آپ کو دیکھیں ایک سائٹ سے بھوگ اٹھاؤ دو تھوڑا سا وہ آپ کو دیکھیں اس کو بتاؤ یار یہ بندہ مٹی دے رہے تیتر آپ کے ساتھ مالکی تو اٹھائے ٹھیک دوسری نمبر چیز یہ ہے کہ ابھی تیتر کو آپ ٹوڑے کبر پتھے کو لے کے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار ٹوڑے کبر پتھا ڈرتا بڑھ ہے یار پہلی بار اس نے ٹوڑا کی یار ٹوڑا اس نے کیا ہے نہیں اس لیے وہ ڈر کے سیم کے کھڑا ہوتا ہے اب مستی والی چیز ساتھ لے کے چلے جو دکھنی کی مستی کرتا ہے آپ دکھنی ساتھ اٹھا کے لے کے جو ٹوڑے کبر لے کے جو یار مادی کالی کی کرتا ہے میں آپ کو ایک فوٹو ساتھ کوشی کروں گا ایڈ کر دوں گا نہیں تو میرے سٹیٹس پہ لگا ہوگا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہی اس میں ایک مادی تھی ہمارے ایک راولپنڈی کے ہرس بھئی انہوں نے کسی دو سے لائی ہے اب دیکھیں اس ٹھیک ہے آپ ڈمی مادی کے بنوال ہیں ٹھیک وہ ٹیٹ مادی سے انہوں نے اس کے اندر ڈمی وغیرہ وہ آٹس ہے ہی کرتے ہیں آج کل کافی زیادہ ہے عام پڑا ہوئے ہیں فیس بک پہ گروپوں میں آگے پچھے لوگ سیل کرتے ہیں آپ کو ایک وہ خرید لوں ٹھیک آپ وہ ضرورت ہی نہیں ہے مادی رکھنے کی آپ اس کو صرف ٹیٹر کو دکھاؤ ٹیٹر آپ کو مستی پکڑے آپ جنگل میں لے کے جو اپنے حال سے اس کو دکھاؤ دو دو تین منٹ مستی کر کے اس کو چھپا دو آپ خدا آگے جو تین چار بار آپ تیٹر کے سامنے وہ لے کے جاؤ ٹھیک جی مستی والی چیز لے کے جو مرگا لے کے جو کچھ بھی لے کے جو تین چار بار جنگل میں آپ اس کو دکھاؤ پندرہ بیس قدم دور ہو دور سے آپ کو آپ کے ہاتھ میں وہ اس کو نظر آنا چاہئے پہلے آپ اس سے اوپر کر کے اس کو دکھاتے جو اس کے پاس ہوگے اس سے ہی مستی پکڑے گھٹی چار پانچ بار اس کو دکھاؤ کے نا چھٹی بار آپ خود داؤ اب یہ مستی اس کی چابی ہے مستی ایسی چابی آپ چابی لگاتے ہو تالہ کھلتا ہے چابی لگاؤ گے مستی کی بولاری کرنا شروع کرتے گا ٹھیک ہی مستی میں آئے گا بولاری کرے گا جب آپ پانچویں چھٹی بار خود اکیلے جاؤ گے نا کوئی چیز نہیں آپ کے پاس ہوگی اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بار گئے ہوئے دام بھی آپ ٹھیک کر لگانا شروع کرو دس منٹ اس کو بولنے دو پھر جو پندرہ منٹ بولنے دو پھر جو پھر آپ اس کو اکیلا جاؤ مستی والی چیز نہیں آپ صرف اکیلے آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں آپ اکیلے سمجھ لو کہ جو تیتر کو بھی چھوڑ مستی والی چیز کو بھی چھوڑ تیتر جب آپ کو دیکھو سوچے گا شاید میلے مستی والی چیز لا رہا تیتر پھر بھی مستی کرے گا آپ کی مستی کے اوپر آئے گا آستاز آپ کی مستی کے اوپر بھی آجائے گا آپ کی مالکی اٹھائے گا پہلے مالکی اٹھائے گا دوسری نمبر چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس تیتر کھا آپ یہ مت سوچو کہ بولے گا نہیں بولے گا بولے گا نہیں بولے گا اب یہ آپ اپنے ذہن میں خود سے فطور بناتے رہتے ہیں آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آتی رہتی ہیں یہ شوانگوں میں اکثر آتی ہیں بولے گا نہیں بولے گا مستی کرے گا نہیں کرے گا یار یہ جس مالکی کے پاس تھا اس کے پاس تیتر کے آواز سننے کی اس لئے دب یہ ہے ہاں یار ہمارے ادھر پیچھے جنگل میں ایک تیتر بول رہا تھا اس کی آواز اس کو آتی رہتی ہے سو جیسے یہ دبا ہوا ہے اس لئے میرے پاس نہیں بولا یار آپ اس کو خوراک پڑا پر دے رہے ہو پہلے یہ دیکھو آپ خوراک پڑا پر دے رہے ہو پڑا پر مٹی دے رہے ہو پڑا پر ٹوڑا دے رہے ہو پڑا پر محول دے رہے ہو پڑا پر جگہ دے رہے ہو پڑا پر اس کو سمجھ لیں کہ ایکسرسائز دے رہے ہو پڑا پر اس کو سمجھ لیں کہ مستی کرا رہے ہو پڑا پر ہار کام کرا رہے ہو تو بولے گا نہیں بولے گا آپ نے کچھ کرایا نہیں ہے تو آپ کس دیکھے سوچو کہ بولے بولے ٹائم لے گئے اب اس کے پڑا پر اس کی کیرنگ تو کرو میری چینل پر دیکھیں میں ناظروں ویڈیو میں صرف اس کی کیر کے مطلق بتائیں مٹی کیسے دو کیا کیسے ہو آپ وہ چیزیں دیکھو مٹی دو اس کو ٹائم پر خوراک دو دانہ پانی ڈالو وہ آپ کی مستی کرے گا جب وہ آپ کی مستی پر آئے گا یا مستی پر نہ بھی آئے نا وہ آپ کی مالکی جب اٹھا لے گا پھر وہ آپ کو ایسے سے رنگ دکھائے گا آپ بھی حیران ہو جو گی اب اس کو ہزار بندوں میں لگو وہ بولے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تیتر ہے یا بڑا مستی لیڈا ہے سب لیکن بندوں میں نہیں بولتا ٹھیک یہ رچ میں نہیں بولتا اس کو رچ میں بلانے کا طریقہ مستی اس کی کمزوری یا اس کی چابی آپ کے پاس سونے چاہیے آپ اس کو دو آپ کے دوست ہیں آپ دو دوستوں کے درمیان میں اس کو ٹیبل کے پر رکھو ٹھیک مستی اس کو کرو ٹیبل کے نیچے پرندہ رکھو جس کی مستی کرے جا ٹھیک سامنے آپ بیٹھ جو اپنے مو سے پچکاری ہیں وغیرہ دو ٹھیک اس کو ادھر بولاؤں ایک آواز مشکل ہوگی آپ نے کوشش کرنا ہے اس کو بار بار تنگ کر کے زبردستی اسے ایک آواز لینے نہیں ہے ایک آواز لے لیو دوسری آواز خود بہت لگائے گا تیتر ہم بولنا شروع کرنا آدھا گھنٹا گھنٹا ہوں دو تین بندوں میں اس کو پرو پھر دو تین سے چار پانچ سات آٹھ دس گیانہ پندنہ بیس اس کو بزار میں لوگوں میں ہر چیز میں عادی ہو جائے گا ایک ٹائم لے گا سٹارٹ میں وہ مشکل لے کرے گا لیکن اس طرح محول کا عادی ہو جائے گا اس لیے کوشش کرو جو بھی آپ کے پاس پرندہ ہے ضروری نہیں آپ کے پاس دیسی ہے سندھی ہے کوہاتی ہے کچھ بھی ہے یہ ماں سوچو کہ میرے پاس چیز جو ہے وہ بیکار ہے اپنے پاس جو پرندہ اس کو تیار کرنے کوشش کرو جنگلی ہے اس کا ایک الانگ میٹھ رہا اس کو سائٹ کے ساتھ کرو گھر کا تیتر ہے ٹھیک ڈرتا ہے کچھ کرتا ہے وہ آپ کے پاس سیٹنگ پکڑے گا لیکن آپ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش تو کرو اگر آپ کام کرتے ہو جی صبح چھ بجے کام پر چلے جاتے ہو رات کون دس بجے آتے ہو اور بولتے ہو میرا تیتر میری مالکی نے اٹھا رہا کس ٹیکے سے اٹھائے یا آپ کی بولاری کس ٹیکے سے کرے آپ اس کو ٹائم نہیں دے لیں باقی مزید ابھی میں ایک ویڈیو اس میں بناوں گا کہ نیا تیتر جب خریدتے ہیں تو کس طریقے کا خریدیں اکثر بھائیوں کا کومنٹ آتا ہے بھائی ہمیں نیا تیتر چاہیے یار کوئی اچھا سا نکال کے دو تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو میں چیزیں بتاؤں گا ٹپس بتاؤں گا پوائنٹ بتاؤں گا جو چیزیں دیکھے آپ پرندہ خریدیں گے انشاءاللہ آپ کو مزا دے گا باقی اسی کے ساتھ جاتے ہیں ملتے ہیں روڈیو واسلام